کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے چیز تب ہی مشہور ہوتی ہے دوستو کسی کی کہنے یا میرے جیسے کے ویڈیو بنا دینے سے چیز مشہور نہیں ہو جاتی ہاں جی دوستو سواگت ہے آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج آپ کے سامنے جو پرڈکٹ ہے وہ ہے جی ہمارے لیمکن کمپنی کے پرڈکٹ ہے یہاں پر جو پڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں میلا ہے پنتنگر یونیورسٹی میں تو سال میں دو بار یہاں میلا ہوتا ہے جی آج ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے جو تین پرڈکٹ یہاں پڑے ہوئے ہیں روٹا ویٹر ایک اچھاہت ستر کر کے کلٹیویٹر جیسا آتا دھیر دیر دیر در کو چلیں گے ایک آتا جی جہاں سے یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ فیموس ہوئی تھی وہ ہے جی ان کا تری باطم ایم بی پلاؤ جسے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی ہم سر سے پوچھیں گے تو سر آپ سب سے پہلے جی یہاں آجاؤ جی یہ بتاؤ اس میں اویل جلتا ہے یہاں پھر گریس کا سسٹم ہے کوئی اس میں دونوں سائیڈ میں گے ڈرائیب میں اور ڈیڈ ہب میں گریس کی ہوئی ہے ای پی ون اچھا جی ای پی ون گریس ہے جو کہ بہت روٹا ویٹر جب رننگ میں آئے گا تو وہ آئل کا روپ لے لے گی جب روٹا ویٹر بند پڑا ہوئے گا تو وہ ایک دم سے گریس بن جائے گی جس سے سیلوں کے اوپر اناثر لوٹ نہیں پڑے گا سر اس میں جو گئر باکس ہے اس کا یہ لیمکن اپنی کمپنی خود بناتی ہے لیتی ہے کسی سے گئر باکس کوئی بھی کمپنی خود نہیں بناتی ٹھیک ہا جی لیمکن بھی سب سے اچھا جو گئر باکس ہے وہ یوج کرتی ہے ٹھیک ہا جی تو دوستو بات ایسی ہے کہ زیادہ تر کیا ہوتا روٹا ویٹر جو ہے وہ کہنے کو ہو جاتا ہے جی وہاں سے باہر سے لے کے وہاں تک ہو جاتے ہیں دس فٹ لیکن جو یہ لیمکن کا جو روٹا ویٹر ہے اس میں ہے کہ ورکنگ جو ہے وہ دس فٹ ہے باہر والا جو وہ الگ گنا جائے گا جو کام کرنے کی جو جگہ ہے وہ دس فٹ ہے پوری پوری ٹھیک ہے جی اب یہ آجاتا ہے جی اس کا گیر باکس آپ چیک کر لو جی کافی ہیوی گیر باکس ہے اس کا آپ اپنے حساب سے اس کی جو سپیڈ وغیرہ وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں چار سپرنگ جو ہیں وہ کمپنی لگا کے دیئے آپ کو جو پیچھے والا سپورٹ ہے یہاں سے آج چیک کر لو جی آپ ایک بار روک کے اس کو دیکھ لے نا اپنے حساب سے کیا آپ اپنے کس ٹیکٹر کے حساب سے کتنے چکر آپ کو سیٹ کرنے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو جی اگر میں بات کروں اس کو یہاں اس کی جو حکم کہہ رہا جو وہ بھی کافی جو ہے بنای گی یہاں سے اس کی جو پتی ہے یہ کافی موٹی اس میں ڈیوز کری گئی ہے کیونکہ اس کا جو بجن ہے وہ بھی کافی ہے اس لیے اٹھانے کے لئے اس کو جو لگانا تھا ہے بھی مٹیریل جو تھا وہ لگانا ہی پڑتا ہے تو دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہاں پر جو سسٹم لگے ہوئے ہیں جی ادھر اس کے جو گیر ہیں یہ بہت ہی ملائم چلتا ہے جی ساٹھ ایچ پی ٹریکٹر اس کو بڑے آرام سے جلا لیتا ہے جی ایسا نہیں ہے دوستوں میں اس کو ایک بار یہاں سے دیکھتے ہیں یہ اصل میں ہے گیا آپ اس کی جو اوچھی نیچے اچائی اور نیچے اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں آپ جتنا چاہے اس کو لگا سکتے ہیں یہاں سے یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے مظلاب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی کرنی چاہیں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی دوستوں اس کا جو چیس چیس نمبر ہے وہ یہاں پر اس میں کٹنگ میں آجاتا ہے کافی بڑی ہے سسٹم ہے جی اور یہاں پر جو سسٹم اس کے جو ہیں وہ لوگری لوگری کینٹس جو سائٹ ٹرانس میشن بیرنگ وغیرہ وہ سب یہاں پر آپ کو لکھے ہوئے مل جاتے ہیں یہ تو کئی روٹا ویٹر ایسے ہوتے ہیں جن میں جو اندر کا سپیسی کوئیشن ہے وہ نہیں لکھا ملتا لیکن اس میں ہے پانچ سو چالیس آر پی ایم جو اس کے نارمل ہے جو ہر ایک ٹیکٹر میں ہوتے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے جو ہے چھوٹا بڑا جو ہے وہ کر بھی سکتے ہیں اگر بات کریں ان کے بلیٹس کی ایل تائپ کے کافی ہے بلیٹس میں جو ہیں وہ لگے ہوئے اس میں سیونٹی ٹو یعنی bientôt بہتر بلیٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں بیچ بیچ میں چھے ہیں دو سائیڈ میں تین ہے اس سائیڈ میں تین ہے اور اس سائیڈ میں تین ہے سائیڈohl والا بلیٹس جو ہے وہ کم رہتے ہیں تو اس کا یہ فایدہ ہے جیسے اپنے پیٹی نہیں جاتی اس میں اگر میں آپ کو یہاں سے دکھا دیں گے ٹیپ نمبر بغیرہ جو یہاں پر اس کا دکھا ہوا جی مدلل ٹیپ کے جو اس میں بلیڈ ہے یہ وہ بتایا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں دوستو ہم اس کے جو ملچر ہے اس کی طرف چلتے ہیں ملچر میں اس میں جو ہے وہ کوئی جو گیر باکس ہے وہ سنگل ٹیپ کا ملٹی سپیڈ گئرہ وہ نہیں ہے اس میں سنگل ٹیپ کا اس طرح کا یہ بنا ہوا ہے اب میں آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں پیچھے کا سسٹم جو یہ اس طرح کا یہاں پر جو آپ یہ نٹ پولٹ دیکھ رہے ہیں یہ ان میں بلیڈ کسی ہوئے ہیں بلیڈ ہے میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں شاید ادھر سے اوپر ہو گیا تو یہاں پیچھے رونر لگا ہوا ہے رونر جو ہے وہ فرال کو نیچے دباتا جاتا ہے اور آگے سے یہ بریگ کرتا ہے میں آپ کو ایک بار اس کے جو بلیڈ ہے وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر دوستو آپ کو اس طرح کے اس میں جو بلیڈ ہے وہ لگے ہوئے ہیں یہ بیلٹ ڈرائیو ہے جی یہاں پر بیلٹ لگی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ بیلٹ سے گھماتا نیچے والے کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ روٹا ویٹر ہے جی ایسے کہ آپ نے دیکھا جی یہاں پر آپ کو پانچ سے لے کر دس فٹ تک کے روٹا ویٹر آپ کو مل جاتے ہیں اب یہ آ گیا جی یہ چاہت ہے ستر ان کی جو ایک نیا ایمپلیمنٹ ہے مارکٹ میں اس طرح کا ہم نے پہلے نہیں دیکھا یہ دیکھنے کو تو کلٹیویٹر ہے لیکن کلٹیویٹر نہیں ہے جی یہ الگ چیز ہے اس سے آپ اپنی جو گہرائی ہے جتنی مرضی اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں دوستو ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ روٹا ویٹر میں لون بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹ بھی اپروول ہے یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دوں ایس بی آئی بینک ہے کوئی پرائیوٹ بینک نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو کوئی بہت زیادہ بیاج لگے گی یا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو لون بھی اور جو ہے سبسیڈی بھی مل جائے گی اب بات آتی ہے جی یہاں پر یہ آپ کو جو ہے کلٹیویٹر ٹائپ کا یہ مل جاتا ہے اس میں میں تو آپ کو ایک پر دکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو میٹیریل ہے وہ کس طرح کا یوز کیا گیا ہے دوستو میں آپ کو اس میں ایک چیز دکھاتا ہوں جو بہت بڑی چیز ہے یہاں سے آپ چیک کرو یہ کیا چیز ہے یہاں سے دو نٹ ڈھلے کر کے ان کو ادھر کر کے یہ والی سائیڈ نیچے لا کے آپ ان کو نیچے بھی کر سکتے ہو اور اوپر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس کو اوپر لے گی یہ نیچے ہو جائے گا مطلب کہنے کا کہ آپ کا اگر کوئی ٹریکٹر اوچھا نیچے تو آپ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہو ہے بھی بہت ہے ابھی ہم یہاں پر بات یہی کر رہے تھے کہ اگر یہ یہ جتنا لمبا ہے لمبا ہونے کی وجہ سے اگر ٹیڑا ہو گیا تو کمپنی کہتی ہے کہ اگر یہ ٹیڑا ہو جاتا ہے یا کوئی دکھت پرابلم آ جاتی ہے تو آپ اس کو وہاں پر چھوڑ کے جاؤ کمپنی میں آپ کو یہ صحیح کر کے دیں گے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو جی کافی مجبور سسٹم ہے سارے کا سارا جو اس کی ویلڈنگ جائے تو آپ ویلڈنگ چیک کر سکتے ہو بہت ہی بڑیا پینٹ کوالٹی بھی ہے اس میں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شائننگ وغیرہ نہیں ہے لیکن ایمپلیمنٹ میں بہت جاتا شائن کی جورت نہیں ہوتی لیکن کوالٹی ہونی چاہیے دوستو ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے جی اس کے پرائز کی لیکن اس کے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دوں کی پیچھے ایک رولر رگا ہوا ہے جو آپ کی جو موٹے ڈھیلے وہ کھیڑ دے گا اس کو باریک کرنے کے لیے یہ پیچھے رولر رگا ہوا ہے اور اس یہ جو ہے یہ سپرنگ سے یہاں سے یہ اڈجیسٹ ہو جاتا سپرنگ سے اور یہ بھی اپنے حساب سے آپ یہاں سے اوچھا نیچہ بھی کر سکتے ہو آپ چاہو تو ایک جگہ پر اس کو سیٹ کر سکتے ہو آپ چاہو تو اس کو کھلا چھوڑ دو اپنے آپ اوپر نیچے ہوتا رہتا یہ چیز بھی ہے اچھا دوستو اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ چاہو تو اسے نہ بھی لو یہ نہیں لو کہ تب بھی کام چل جائے گا یا آپ یا کیلہ بھی لے سکتے ہو اب بات کرتے ہیں جس کے پرائز کی اس کا جو پرائز ہے وہ ہے جی ڈیڑھ لاکھ روپے سبسیڈی بھی آپ کو ملے گی لون اس پہ بھی اپروپل ہے ٹھیک ہے جی جس چیز کے اوپر آپ کو سٹیکر لکھا ملے گا ڈیٹیل وغیرہ وزن سب لکھا ملتا ہے جی یا موڈل نمبر ہوتا ہے وہاں اس کے رہتا ہے جی اس پہ چھوٹ جو ہے وہ آرام سے ہو جاتی ہے اب بات آتی ہے جی لاشٹ اور سب سے بڑی چیز جو یہ ہے لیمکن کمپنی جہاں سے اس کا نام جو فیموس ہوا تھا دوستو یہ ہمارے سامنے ہے ریورس ایبل پلاؤ ہے تھری بوٹم پلاؤ ہے اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اسی کو آپ ٹو بوٹم بھی کر سکتے اور تھری بھی کر سکتے ہو یہاں سے یہ ہے کہ جو پیچھے والا یہ اتر جائے گا اور صرف آگے والے جو دو وہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ تین بھی کر سکتے ہو اور دو بھی کر سکتے ہو اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہاں پر ٹھری ٹو بوٹم دو چالیس اور ٹھری بوٹم اگر ایک اور بیچ میں ایڈ کر دیں گے تو تین لاکھ ستر یار کا آپ کو یہ ملے گا اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو جی اس کی جو اڈجسٹیبل وغیرہ ہے سسٹم ہے جی وہ بہت ہیوی ہے جی آپ پتی یہ بھی چیک کر سکتے ہو اس میں ریورس کرنے کا جو وہ ہے سسٹم ہے وہ بھی کافی ہیوی دے دیا کیونکہ یہی پر مین لوڈ جو ہے وہ یہی پر پڑے گا کیونکہ لنکیج دو طرف آ جائیں گی اس میں لیکن سینٹر یہاں پر ہے سارا اس میں بھی آپ دیکھ لو جی پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو اپروول ملے گا لون بھی اس پر آپ کو ہو جائے گا اور دوستو آپ اس کے جو پائپ کی کوالٹی بھی غیرہ جو چیک کر سکتے ہیں جی اس میں پارک کر کے جو ہیں وہ پائپ ملیں گے اور یہ جو ہے ان کا سیٹ ہے سسٹم جتنا بیچ والا یہاں سے جائے گا پائپ آپ کا اور ایک ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہے مطلب کی جب اینڈ پہ آپ پہ جب جب لاشٹ میں آ کے آپ اپنا ٹیکٹر کھڑا کرتے ہو تو اس کو ریورس کرتے ہو تو پھر وہ یہاں سے ہو جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے جو حل ہیں ہماری حل کی اگر مینٹیننس کی بات کریں تو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ بار بار آپ کو چابی وغیرہ پہلی بات تو جورت پڑتی نہیں ہے اگر بھائی چانس آپ کے کوئی نٹ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو جیادہ تر نٹ جو ہیں وہ ایک سائز کے ہیں آپ یہ جہاں سے دیکھ سکتے ہو جی ان کی جو پلیٹ ہے آپ وہ بھی چیک کر لو جی پلیٹ وغیرہ سارا بہت ہیوی سسٹم جو اس میں لگا ہوا جی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے چیز تبھی مشہور ہوتی ہے دوستو کسی کی کہنے یا میرے جیسے کہ ویڈیو بنا دینے سے چیز مشہور نہیں ہو جاتی چیز اپنے خود کے اوپر مشہور ہوتی ہے اگر اس میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جی پرائیز وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا سبسیڈی اپرووال ہے ویڈیو میں آپ کو کون سی چیز اچھی لگی کون سی میری بتائی ہوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی آپ کمنٹ کر کے جرور بتایا کرو اور دوستو کر ہم بات کریں اس کے ایک ٹائر کی یہاں ایک سائیڈ میں ٹائر فٹ ہو جاتا ہے اس ٹائر سے کیا رہتا جی ایک گہرائی تک آپ اس کو سیٹ کر دو جی بار بار اوپر نیچے نہیں ہوگی سارا کھیت آپ کا جتائی جو ہے وہ ایک ہی گہرائی پر ہوگا ٹھیک ہے بہت ہی ہیوی ہے جی اس کا جو بناوٹ ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے اب یہاں سے چیک کرو جی ایک منٹ کہ جہاں سے اگر مٹی ایسے کر کے آتی ہے گھوم کے ایسے بالکل ایک دم پلٹا ہو جاتی ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں بھی اور فیلال اب بھی یہاں پر میں آپ کو پہلے بتا دوں کی سرکاروں نے بہت سٹرکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ پرال کو آگ نہیں لگانی اسی لیے اس طرح کی implement جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کہ پرال کو آپ گھما کے نیچے دبا سکتے ہو یعنی کہ mix کر سکتے ہو ملچنگ کا کام جو ہے وہ اس سے بھی ہو جا گیا اور آپ کی جو مٹی ہے ایک بار جاؤو مٹی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو فصل جو ہے وہ بہت بڑی طریقے سے ہو جاتی ہے یہ چیز بھی ہے اور اگر آپ اس کی جیسے یہ گولائی یا اس کی اس طرح سے اگر آپ کس کو کم ہی حضابہ کرنے چاہتے ہیں تو وہ adjusting بھی اس میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس میں ہر طرح کی adjusting جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کی طوے کی بھی کر سکتے ہیں ہلکی اور اس میں ادھو ادھو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے ٹاپننگ بنی چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسی لگے کمنٹ کر جیور بتانا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والد